بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہوں ورلڈ کپ ٹرانسویشن پروگرام دوہزار تیس میں حاضر خدم دوں ہمارے آج کے مہمان لاللہ کرکٹ کلپ قصور کے کپتان محمد اشرف اور باشا ہمارے لیلیر سیٹ پہ ہیں اور رائٹ سیٹ پہ مارڈر کرکٹ کلپ قصور کے کپتان حافظ محمد آصف صاحب ہیں پہلے بھی پچھلے دروں میچز میں ہم حافظ صاحب کو آصف صاحب اور باشا کو لے کے آئے تھے تفسرے کے حالے سے آج پھر ان کو دعوت دیا ہمیں ان کو ویلکم کہتے ہیں پاکستان و فغانستان کے درمیان جو کل میچ کھیلا گیا پاکستانی عوام کے جو جذبات سے کھیلا گیا کھلاڑیوں نے کھیلا جس طرح پاکستانی کپتان نے جس طرح ناکس کیپٹنین کی ناکس فیلڈنگ کی ناکس پلیننگ تھی پاکستان کی اور سوس روی کی ساتھ بیٹنگ کی بہت ساری خامیہ ہیں پاکستانی کے ٹیم میں جو کل افغانستان کی بی ٹیم کے خلاف نظر آئی اسی والے سے میں آج دونوں کپتانوں کو اپنے چینل پر لکھ رہے ہیں اور ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان جو ہارا ہے افغانستان سے وہ کون سی مین وجوہات سے جس کی وجہ سے پاکستان کو ہارا آگی چار میچیز ہیں تین میچیز بڑی ٹف ٹیموں کے خلاف ہیں اسی والے سے ہم بات کر دیں سب سے پہلے ہم اشرف صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹنگ کا کیونکہ فلیٹ وکڑ تھی لیکن بعد کس وی سے پاکستان جو تین سو چالیس رنگ پینتیس رنگ کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے اس کی مین وجہ کیا بنی اشرف صاحب گالے ابھی انہاں نا سب تو پہلے دیکھ گالے ابھی پاکستان ٹیم میں ٹراث تر صحیح جیتے ہیں ایک انہوں بیٹنگی نا جنہے پہلے دیرے جی بڑی ناکس کی تھی سلو بیٹنگ بابرازم بہت اولا کیڑے ہیں انہوں دی وجہ ہے ایسی ایک اینا دی ٹیم جی رہی نا پہ پہلے نمبر دے گالے بھی ساڑا دیل بڑا ہے اس والے ہوتا آسے بڑے پریشان ہیں کہ فغانستان ٹیم ساڑے کو بالت سکے گئی ساڑے پاکستان دے پیچ پلیئروں کو ساڑے کوچ انہوں کو لگے انہوں دے ایسی ہولی ٹیم کو آر جانا پاکستانی کرکٹ دے زوال دا زوال شروع ہو چکا ہے صاحب نال بابر آزم اپنی یاری دوستی پالدہ پہ ہے اپنے شفارشی اپنے بلی سجن زیادہ لیندہ پہ ہے انہوں نے کارکت دے چنگی دی پاکستان دے فیلڈنگ بہت ناکس ہے بولنگی چینجے لگ دا ہے کوئی پلین ہی نہیں ہے آرس روہ دے ڈیر سو دے سپیڈ ہے لیکن وہ بھی مار کھا رہے ہیں شہنشاہ فریدی پاکستان دے بولنگ بڑی ایک نمبر ہے لیکن یہ نکال تینجی کیتا ہے کہ میں پاکستان دے کلپ ٹیم نہیں کھیڑ دی اسرہ جسرہ نے پاکستان دے دل توڑ دے جسرہ پاکستان دے بولنگ پریشاند کیتا ہے میری طرح رہے یہ ہوئی ہے کہ بابر آزم اللہ کے در رضوان کو بتانے پناہ دے شہید کوئی پاکستان دے کارکت دے باقی تو یہ سوال کی طرح سمی فالن میں نہیں دی مید کہ تینے تک نیاں ٹیم آنے ایک بنگلہ دے دی اولی ہے تینے سمی فالن وہاں سے کالی فاب نہیں کر دے کار سکن گے کیونکہ انہیں دی کارکرت کی اسرہ دی ہے کہ جن دے بچے ناں کافی دل برداشتہ کیتا ہے وہاں بڑی پریشان ہے کل میں ٹی وی دے بہتنا ہے بندے روندے بکھے میں سب سے پہلے گیا کہ پاکستان نے ٹیم جیرے سروی بڑا کھیل دی لوگ کی تین سو چالی ساڑھے تین سو باتے جاندے نے ایک آل اٹھتا ہے بابر نے جی انٹرپیو دیتا ہے سکوٹ بڑھایا تھے حالانکہ دو سو تراسی کیتا ہے تینہ دین ناکس حکمتیں حملی دی وجہ تو باولنگ ناچنگی کرن دی وجہ دو سو چراسی دو گٹن دے فگانت ساں کو چیز کرا بٹیاں ٹیما خلاف کی کرنے لہٰذا میری دے ایفویٹ آیا ہے بیس تیم دے بیس تدبیلیاں کر کے اچھے جیرے شفارشی لوگ نے اینے پائے نے بابر نے اپنے یار دوست بیلی شفارشی بکاٹ گئے تو جیرے میرٹ پورا چنگا بچے کھل نہ لینے اچھا کھل نہ لینے انہوں لے آجاوے وہ ساڑھے بات ساڑھے ٹیما سے بہتر ہوگا میرے ساتھ آفظہ 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 صاحب وجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ صاحب بتائیے گا کہ پاکستان جو کل ہارا وہ کون سی ناکس پلیننگ تھی جس کی وجہ سے پاکستانوں کو زلط امیز شکست کا سامنا کرنا پڑنا آپ کا کپتانی کے حوالے سے بتائیے کہ بابر آزم جو اس وقت کپتانی کر رہا ہے وہ ایسے لگ رہا جیسے عام کلپ لیول کی کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول کی کپتانی نہیں کر رہا اس کو نیکسٹ میچز میں زہری بعد اب تو ویلڈ کپ تک تو وہ کپتان رہے گا ویلڈ کپ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ جس طرح باشا نے کہا رزوان کو لیا جائے وہ بہتر ہے میرا تو بہت شکریہ میرا تو یہ اپینین ہے کہ اس میں بابر آزم کو ایس بیٹسمن ہی کھیلنا چاہیے اس پہ کپتانی کا بہت پریشر ہے کپتانی کے پریشر کی وجہ سے وہ خود کوئی ستر اسی سو گیندوں میں کو اپنے پچاس ساٹھ بنا رہا ہے وہ بھی شاید اسی لیے بنا رہا ہے کہ اس کی اپنی ٹیم میں جگہ مینٹین رہے یہ نہ وہ پاکستان کی ہسٹری ہے جب کوئی کپتان کپتانی سے اترتا ہے تو فوری اس کو ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے وہ اپنے لیے بھی کھیل رہا ہے وہ کپتانی کے لیے یا ٹیم کے لیے بہت کم کھیل رہا ہے میرا لاسٹ تفسرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان سٹیلیا سے تو ٹکرائے گا لیکن بد قسمتی سے نہیں ٹکرائے سکا اور میرا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو افغانستان اپسٹ کرے گی اور افغانستان نے اپسٹ کیا افغانستان نے اپسٹ یوں کیا کہ ان کو ذرا بھی وہ کوئی دکت نہیں ہوئی رنز بنانے میں آؤٹ کرنے میں بالکل وہ نارمل کھیلتے رہے بولروں نے کوئی ان کو اپسٹ نہیں کیا پاکستان کی ہسٹری دی ہے ہمیشہ پاکستان جیتا ہے باولنگ سے جیتا ہے اور باولنگ اس وقت جو شہین افریدی ہے یا دوسرے تیسرے لوگ ہیں وہ تو بالکل پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا اب جو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پاکستانی ریٹائرڈ لوگ ادھر جا کے افغانستان کل کی ٹیم ہے جن کو سکھا سکتے ہیں تو میرا یہ عرباب اختیار سے سوال ہے کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں کوچنگ کر سکتے ٹھیک ہے اب پاکستان کا بالنگ کوئی دیکھے نا وہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں بالنگ اتنی اچھی نہیں کروا سکتا البتہ بیٹنگ پہ توجہ دیں گے بھئی جو بولنگ کوچ آپ نے رکھا ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے میں صرف فارٹ بولنگ میں صرف فارٹ بولنگ ٹریننگ داں گا سپنر دا میں نہیں کرانا علیکن انچہ ہے سپنر دا بھی ایک کوچ رکھے دے پاکستان دے بیچے ایسے ایسے کابل لوگ نے سی مکرم برگے وکار یونس برگے محمد یوسف برگے بیٹنگ کوچ یہ رکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیم نے بیتری باتیں کر سکتے ہیں اس معاملہ کے جا کے اس ٹیم نے فغانستانی ٹیم نے ٹریننگ دیتی تو پاکستان راہی کلو دی یہ نہیں لیندے مکھی آرتر کوچیز کا مسئلہ نہیں ہے جب گرون میں بندہ ہوتا ہے پلیئروں نے کھیلنا ہوتا ہے کوچیز نہیں کھیلنا کوچیز کا کام ہے پلیئر کو گائیڈ کرنا مکھی آرتر کے والے سے وہ واقعی ورلڈ کلاس کوچ ہے پاکستان کی بدکسمتی ہے پلیئروں کی کہ اس کی جو کوچیز فائدہ نہیں اٹھا رہے کیونکہ وہ بھی رات کو میں نے دیکھا بڑا افسر دو تین دفعہ ٹیسنگ میں بیٹھا بیٹھا اندر چلا گیا اس کے چیرے بڑی پرشانی تھی کہ جس طرح کی بولنگ کر رہے تھے آ رہا اس راہ پیل آور کرنے ستارہ رنگ دیئے وہ بڑا پرشان ہو گئے اندر چلا گئے کوچیز کو ہم نہیں کہہ سکتے پلیئر اندر پرفارمنس ہی کوچ کیا کہے گا لیکن دیکھیں نا ضلوفکار بھائی کوچ کا بہت کردار ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کوچ جو ہوتا ہے وہ پوری سپورٹ دیتا ہے مورل سپورٹ سپیچول سپورٹ انرجیٹک سپورٹ ہر طرح کی سپورٹ اس کی جو ہے نا وہ ٹیم کے ساتھ ہوتی ہے اب پاکستانی ٹیم کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے رنس کرنے کی کیا کریں گے یہ دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم اب اوبر کانفیڈنٹ ہو گئی تھی افغانستان کے سامنے بھئی ہم نے تو ان سے جیت ہی لینا ہے اب شہین افریدی کیا رہا تھا جی اب لاس میچ آرنے کے بعد سیکنڈ لاس کہ جی ہم افغانستان سے جیت کے کم بیک کریں گے بھئی کون سا کم بیک کریں گے اب دیکھیں نا یہ صرف کوچنگ کی بات نہیں ہے صرف کیپٹینسی کی بات نہیں ہے بات اوپر تک جاتی ہے بورڈ تک جاتی ہے کوچ آتا ہے تین سال کے لیے ٹھیک ہے نون لیگ کی پاکستان میں بدکسمتی سے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں نون لیگ کی جب گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا چیئرمن لے آتی ہے اب جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا چیئرمن لے آتی ہے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنا لے آئے گی اب چیئرمن کوچز ڈریکٹر ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے جس کی گورنمنٹ آئے گی وہ پاکستانی ٹیم نیشنل ٹیم ہے ہماری نہ کہ کوئی پولیٹیکل ٹیم ہے اس کو پولیٹیکلی بنا دیا گیا ہے اب دیکھیں نا آج صبح آپ کوچ بدلیں اپنا ڈریکٹر بدلیں اور ٹیم فارغ ہو جائے گی کیوں وہ سفارچی ہیں شداب ہے کیا کر رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں شداب کی جگہ پہ اماد وسیم ہو وہ اچھی بہت اچھی بولنگ کر لیتا ہے نہیں بولتا سایا فلیٹ بکڑے پہ کام یا بول کام یا بولر ہے اس کے علاوہ وہ بیٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتا ہے اس نے فانستان کے علاہ دکھا رہے تھے میچ بھی جتایا تھا بڑے میچز جتایا ہیں اس نے بڑی اچھی بولنگ بہت اچھا ہے آل فیلڈ میں وہ ٹیم کا حصہ ہے اور جس کی ہلکی ہے وہ ٹیم سے باہر ہے اب دیکھیں نا بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کی کون سی چیز کی آپ تریف کر سکتے ہیں بھی ان کے پاکستان ہی ہمیں شرم آتی ہے پاکستان کو تنقید کرتے ہوئے بولنگ اچھی کی بیٹنگ اچھی کی فیلڈنگ اچھی کی کیا اچھا کیا مجھے کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کی ٹیم کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے جس کو اپریسیشن کی جائے لہٰذا اس کو میں سمجھتا ہوں دولفکار سب پاکستان ٹیم کو ایک نیشنل ٹیم ہونا چاہیے نہ کہ ایک پولیٹیکل ٹیم ہونا چاہیے نیشنل ہوگی تو اس کو کھلا چھوڑے اب آپ یہ بتائیے گا کہ نیسٹر میں آج بڑا ٹاف ہار ہے ساؤس فریقہ کے ساتھ آپ کس پلینی کے ساتھ آپ سمجھتے کہ کون سے پلیٹ اندر آنے چاہیے کون سے بیچ میں اس کو چینج کر کے ان کو لانا چاہیے میرا خیال ہے کہ اسامہ میر کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے اس نے اگر ایک کیچ چھوڑ دیا تو کوئی بڑا کبیرہ گناہ نہیں کیا پلیٹ سے کیچ چھوڑتے ہیں کال اسے کھلایا ہے کال بھی اتنی کوئی پرفارمس چی نہیں دے سکا نہیں دے سکا کوئی بات نہیں اگر آپ اس کو کھلا چھوڑیں گے اس کو دار تو اگلا یہ ہے کہ میں کل دوبارہ نہیں کھیلوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا میں تو ساری زندگی پھر کانٹی کرکٹی کھیلوں گا فرس کلاس ہی کھیلوں گا میں تو انٹرنیشنل نہیں کھیل سکتا تو دوسرا جو لڑکا لے کے گئے ہیں وہ اسامہ میر کے عبرار اس کو موقع دیں نواز کو شداب کو دونوں کو بائیٹ ڈراب کریں اس کو موقع دیں اور پاکستان کو چاہیے جرد کے ساتھ اگر باولنگ پہلے آئے تو باولنگ میں دو سو ڈائسوں کے اندر ان کو آؤٹ کریں اور جرد کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم نے جی اسی سپیڈ سے سلو 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 اپنے لیے کھیلنا ہے پاکستان کو کھیلنا چاہیے تو ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے جرد کے ساتھ آتے ہی رنز کے امبار لگائیں پاور پلے کو یوٹلائز کریں جبکہ پاکستان نے ٹیم کی ہار کی وجوہات ہی یہی ہیں ان سے پاور پلے ہی نہیں کیچ ہو رہا پاور پلے ہی نہیں پکڑا جا رہا پاور پلے میں کچھ پرفارم ہی نہیں کر رہے میرا تو یہی تبصر ہے ان کے لیے بہت شکر بہت شکر آپ بتائیے گا کہ بڑی اچھی بات کی آپ صاحب نے کہ چینجنگ کرنی چاہیے نیکسٹ میچ میں آپ سمجھ دیں کہ اب پاکستان کے پاس چار میچز رہ گئے ہیں کیا اگر پاکستان چانت میچ جیتا ہے پاکستان کیا چانس ہے پاکستان کے سمیہ فائنل کے لیے کولی فائق کرنے کے اچھے رہن ریٹ کے بیرے ظلمکار صاحب گالے بھی پاکستان دے پاس چانس تہہ گئے لیکن چانس سیسرا باندے نے بھی چارے میچ چھنگے اچھے مار دینا جیتے پاکستان دے آپ صاحب نے گالے ٹھیکی تھی پاکستان کو ٹیم تھی پنترہ سلیکٹ ہے انہوں کو اندر باہد ان کو باہر کار لینگے نوے بچے تے جا نہیں ساکتے نوے پلیٹ تے کھیل نہیں ساکتے انہوں نے توسی آپ نے آپ نے کھڑھانا ہے لیکن گالے بھی کھڑھان نال وجہ بھی کھڑھ دے بھی بہنے تاپنی کارکرد کی چنگی کرنا آپ نے ٹیم واستے کچھ کرنا ٹیم نو اچھا اچھا سٹر ہے علاقے کال دیکھا جا جب تے سٹینڈ کچھ بہتر سی اگر بابر جنہ سلو کھیڑے افتخار آنکہ پچھو سٹائیڈ گیندہ چلینا کرتا تھے انہیں ٹیسو بھی نہیں سکرنا دو سو پیچاس کے قریب دو سو پیچاس سے قریب ہونا تھا لیکن بعد پھر بار بار آف صاحب آلی بھی جیرے پاہ پلیئر بڑا سلو کھیل دے موڈرن کریکن نہیں کھیل دے علی پرانے ہی لگے ٹیپ ٹیپ کر کے پھر تیرے ساڑھے بولر نے انہیں گینہ چنگیاں گینہ نہیں کرتے پہ شہین شاہ فریدی یا دیکھو نا انہیں نکیڑے بیٹس میں نو آپ سٹ کیتا ہے سٹیلیا دے خلاف کنوں کیتا ہے افغانستان دے خلاف کس کو انہوں نے آپ سٹ کی ہے بس جی سیدھی سیدھی بلے پہ آ رہی ہے وہ رنز کے امبار لگا رہے ہیں بلے پہ آ رہی میں تو کہتا ہوں شہین شاہ فریدی کو بھی باہر بٹھائیں اس کی جگہ پہ کسی ینگ ٹیلنٹ کو مہ انہوں موقع دے آرہ سروف بچھلے دو بری طرح نکام انہوں موقع دیتا جائے وہ اپنی کارکتگی بھالے ہو سکتا ہے اچھے کارکتگی بھالے باقی بیٹس میں ناول ہوتے یعنی کہ فخر زمان جو پایا ہے لیکن اچھا کھلن دیا ہے دو ففٹیاں کار بیٹھا ہے لیکن اسے باپ جو دجھے پاس سے جرہا ہے فخر ماں ماں میں جرہا ہے امام اللہ کون ہی چل دا ہے بیا تیم باتے چنگا نہیں کھیل دا بیا کالی بھی بیٹے جلدی مسال پول شاڑ مار کے پھر آٹو گئے چار دفعہ پول شاڑ مار دا ہے اکشاڑ مار دا ہے لیکن شاڑ دا نہیں گا لیکن ان دی ٹیم نے ضرورت ہے سٹارٹ چنگا مل جا ایک دو بیٹے ڈگیوں مار تار کر کے کام زو کام کسی بڑی ٹیم رونا ہے تین سو تسکور رہنا کریں پہنے کے چنگی فیلنگ بولنگ کرنی پہے گی بہت شکریہ یہ ناظرین یہ تھے محمد اشرف افبادشاہ صاحب اور حافظ محمد اصف صاحب بڑا پیارا تفسرہ کر رہے تھے واقعی ایسی بات ہے جس طرح کی آپ پاکستان کی ٹیم کی پوزیشن ہے پاکستانیوں کے دل ٹوٹے ہیں میں خود اپنا بتاؤں میں رات کو نہیں سو سکا اتنی ٹینشن میں نہ ہو کہ جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس دی میری وائف نے مجھے دو دفعہ کہا کیا بات اب سو نہیں رہے میں پاکستان آر گیا ہے افغانستان کی بی ٹیم کے حراب کبھی سوچا نہیں تھا پاکستان اتنی میں شکست کی وجہ سے آٹھ ویٹوں سے آرے گا لیکن کیا کہیں کرکٹ کو بھی سیاست بنا دیا گیا ہے صحیح بات آفظ آسا صاحب نے بات کی کہ کرکٹ کو بھی سیاست بنا دیا گیا ہے جب سیاست ہر شبے میں آ جائے نا تو پھر وہ اس ادارے کا اللہ ہی آفظ ہوتا ہے لیکن آئی ہوپ کہ پاکستان نیکس میچز فور میچز سٹرونگ سائٹس ساؤتھ وریقہ نیوزی لینڈ بنگلہ دیش اچھی پرفارمنس کا مزارہ کریں اچھے رن ریٹ کی وجہ سے جیتے ہیں ابھی بھی چانسز ہیں چار میچز ابھی پڑے ہیں چار پوائنٹ پاکستان کے اگر پاکستان چار میچز جیتا ہے تو پاس میں بارہ پوائنٹ ہوتے ہیں رن ریٹ اچھا کر لے اچھا اللہ ضرور اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اگر ان کے اندر کوئی جذبہ ہو باقی ابھی تا کوئی جذبہ نظر نہیں آرہا ایک جذبہ ہونا چاہیے جیتنے کا وہ میرا حیال کہ ایک کپتان ہی لاتا ہے ٹیم کے اندر بابر آزم کی ناکس پلانی کی وجہ سے یہ ٹیم ابھی تک متحد نہیں ہو سکے امراہاں جیسا کپتان چاہیے پاکستانی سائٹ کو جو نائنٹی ٹو میں پاکستان جب یکدم شروع سٹارٹ سے میچ آرہا امراہاں نے ایسی ٹیم کو بیلنس کیا ایسا ان کا حصلہ بلند کیا کہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ٹیموں کو پاکستان نے ہرا کر ورلڈ کپ جیتا نائنٹی ٹو کا امراہاں جیسا ورلڈ کلاس کپتان چاہیے بلکل یہی بات ہے ظلفکار صاحب کپتان جو ہے وہ گراؤنڈ میں نظر آتا ہے کوئی پلئر کیچ پکڑتا ہے کوئی چھوڑتا ہے کوئی فیلڈ اچھی کرتا ہے کوئی فیلڈ میس کرتا ہے کوئی بیٹنگ اچھی کرتا ہے بالنگ اچھے کرتا ہے کپتان کے تاثرات اس کو نظر آنے چاہیے کپتان ایسے پتہ نہیں وہ جیسے پتہ نہیں اس کو کیا بولا کوئی کچھ کہتا نہیں اس میں انرجیٹک کپتان ہونا چاہیے جو ایسے آنکھیں نکالے آپ کی بات ٹھیک ہے عمران بطور عمران خان آپ اس کو کبھی بھی ایسے سپورٹسمنٹ ڈینائی نہیں کر سکتے جرت مند کپتان ہونا چاہیے جس میں جرت ہو حوصلے والا ہو جیتو گے آپ ہی جیتو گے کیوں نہیں جیتو گے آپ سکور کرو گے آپ ہی بولنگ کرو گے ایسا کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے ایسا کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے اگر کوئی کہے گا کسی کو حوصلہ دے کے گراؤنڈ میں بیجے گا تو کچھ کرے گا ناظرین آپ کو مید ہے کہ دونوں کپتانوں کے تفسرہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ بشرت زندگی نیکسٹ میچیز میں تفسر کے لیے ہم حافظ آسف صاحب اور عشب صاحب کو دوبارہ لے کر آئیں گے اور ان کے مفید مشوش سے مستفید آپ کو کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ